بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم پانچویں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک تعالی نے محرمات کی ایک فیرس ذکر فرمائی ہے کہ وہ عورتیں جن سے آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ پندرہ قسم کی عورتوں کا بیان فرمایا اور پھر ان پندرہ قسموں کی عورتوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان پندرہ قسموں کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہو لیکن دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مال دے کر نکاح کرو یعنی مہر ضرور ادا کرو اور دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا ہو معاشرے میں پاک دامنی کو عام کرنا ہو محض اپنی ضرورت یا محض اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ نہ ہو بلکہ پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت ہو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضًا مہر مقرر کرنے کے بعد اگر عورت مہر معاف کر دیتی ہے یا کچھ چھوڑ دیتی ہے یا سارا چھوڑ دیتی ہے تو فرمایا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور یہ سارے احکام فرمایا اس لئے اللہ پاک نے ذکر فرمائے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے تاکہ تمہارے لئے آسانیاں پیدا ہوں اور اللہ تبارک اللہ چاہتا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچے رہو اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم خواہشات کی پہروی کرو اور تم گناہوں کی طرف پھر مائل ہو جاؤ اور جس کے نتیجے میں تم اللہ پاک کے نافرمان بن جاؤ پھر ارشاد فرمایا ایمان والو اپنے مالوں کو بھی پاک رکھو اپنے مالوں کے ساتھ دوسروں کے مالوں کو ملا کر نہ کھا جاؤ ہاں صورت یہ ہے کہ دوسرے کا مال استعمال کرنے کی یہ صورت ہے کہ دو آدمی ایک کاروبار میں شریک ہوں وہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا مال اگر استعمال کرے تو مزائقہ نہیں ہے یا یہ ہے کہ دونوں باہمی رضا مندی سے ایک دوسرے کا مال استعمال کریں تو پھر تو جائز ہے پھر ارشاد فرما دیکھو تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی ہم تمہارے معاف کرتے رہیں گے کیسے وضو کیا وضو سے چھوٹے گناہ دل جاتے ہیں نماز سے گناہ دل جاتے ہیں اور اعمال صالحہ سے صدقے سے گناہ دل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ دلتے رہیں گے لیکن بڑے گناہوں کے لئے فرمایا تم ان سے بچتے بھی رہو اور اگر واقع ہو جائیں گناہ تو پھر توبہ کرو گھر کی سرداری اللہ پاک نے مرد کے سپرد فرمائی ہے اور گھر کا انتظام اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کی دو وجہیں ذکر فرمائی پہلی وجہ تو یہ ہے بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْزَهُمْ عَلَى بَعْز اس لئے کہ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ عقل عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حوصلہ اور زیادہ صبر اور زیادہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں عمومی طور پر مرد کی صلاحیتیں عورتوں سے زیادہ ہوا کرتی ہیں اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد جو کہ نفقہ اور خرچ کرتا ہے بی بی پر مال خرچ کرتا ہے تو اس بات کا تقاضی یہ ہے کہ گھر کا حاکم یہ ہو اور بی بی اس کی محکومہ بن کر رہے ہاں گھرے لو زندگی میں عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بتائیں ہیں فَسْصَالِحَاتُ قَانِطَاتٌ حَافِظَاتٌ عورت کی ذمہ داریاں یہ بتائیں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بن کر رہے گھر میں اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بھی مطی اور فرما بردار رہے جائز معاملات میں شوہر کی اطاعت کرے اور تیسری ذمہ داری یہ بتائیں بتائیں کہ حافظات للغیبی جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے اور اسی طرح سے شوہر کے رازوں کی بھی حفاظت کرے شوہر کے رازوں کو دائیں بائیں منتقل نہ کرے اور یہاں کی باتیں وہاں میکیں نہ لے کے جائے جس سے آپس میں فساد اور تنازع پیدا ہوتا ہے فرما حافظات للغیبی بما حافظ اللہ یہ حفاظت کی جہاں بات آئی کہ عورت وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے پتا چلا کہ شوہر کے مال میں تعدی کرنا عورت کے لئے جائز نہیں ہے اسراف کرنا جائز نہیں ہے شوہر کی اجادت کے بغیر اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے شوہر کی اولاد کی حفاظت کرے اور شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک جملہ اور ذکر فرما بما حافظ اللہ اس لئے کہ اللہ پاک نے اس کو اس حفاظت کی ذمہ داری دی ہے اللہ پاک نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے پھر اس کے بعد چار اصول ذکر فرمائے اگر گھرے لو زندگی میں ناچاکی پیدا ہو جائے اور اگر عورت آپ کی بات نہیں سنتی ہے اور اس میں نشوز اور نافرمانی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے پہلا طریقہ فَعِذُوهُنَّا بہت پیار محبت سے سمجھایا جائے سمجھایا جائے وعظ کا مطلب ہے سمجھانا پیار سے سمجھانا اخلاق سے سمجھانا صحابہ کے واقعات سامنے رکھنا نویل اسلام کی سیرت کو سامنے رکھنا ازواج متحرات کی سیرت کو سامنے رکھنا یہ سب باتیں وعظ میں آتی ہیں وعظ قرآن سے ہوتا ہے وعظ حدیث سے ہوتا ہے وعظ صحابہ کی زندگی سے ہوتا ہے وعظ صحابیات کی زندگی سے وعظ کرے اپنی طرف سے تقریر نہ جھڑے بلکہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے اسے وعظ کرے وعظ کا مطلب یہ ہے اگر بات وعظ سے قابو میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات بسم اللہ اور اگر وعظ سے قابو میں نہیں آتی دوسرا اصول ہے وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ کہ ان کو بستروں سے جدا کر دو مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ آدمی رہنا اور سونا چھوڑ دے الگ بستر کر لے اور الگ کمرہ کر لے یہ الہدگی طلاق نہیں ہے محض بستر کی جدائی ہے اس سے بھی عورت پر شاق گزرتا ہے اور ممکن ہے اس کی اصلاح ہو یہ اصلاح کا دوسرا اصول لیکن یہ دوسرا اصول جب اپنائے گا جب پہلا اصول وعظ ولا مکمل کر لیا اور وہ کارگر اور کارامت ثابت نہیں ہوا تو پھر دوسرے اصول پر آئے اب دوسرا اصول بھی اختیار کر لیا کئی ماہ تک دوسرا اصول اختیار کیے رکھا بات نہیں بنی آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل فرمایا تھا دیکھیں وہاں صحابیات ہیں ازواج مہتارات ہیں مسلمانوں کی مائیں ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری پیش آئی اور یہ عمل ہم سب کے لیے سبق دیا ہے آپ علیہ السلام نے ایک ماہ تک اپنے گھر جانا چھوڑ دیا مسجد میں آگئے آپ نے مسجد میں ڈیرہ ڈال دیا اور ایک ماہ کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو یہ کیا تھا یہ ہم سب کو سبق دینا تھا کہ دیکھو گھرے لو زندگی میں اس قسم کے مسائل آتے ہیں اگر ایسے مسائل آ جائیں تو ان مسائل کو اس طرح سے سلجانے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کرو اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے یہ دوسرا اصول بھی اگر ثابت نہ ہوا تو پھر تیسرا اصول ہے وَزْرِبُوْهُنَّ پھر مناسب سزا دی جائے اور مناسب سزا کے اندر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ بھئی مناسب سزا چہرے پر نہ ہو مناسب سزا کسی نازک حصے پر نہ ہو مناسب سزا سے ایسی ضرب نہ مارو جس سے زخم پڑ جائے اور جس پہ جسم پر نشان پڑ جائیں ایسی ضرب نہ ہو بہت ہلکی مار ہو بہت ہلکی مار ہو اور یاد رکھئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کی اجازت دی ہے قرآن مجید میں بھی مار کی اجازت ہے احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کبھی نہیں مارا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارنے والی شخ کو صورت کو اختیار نہیں فرمایا یہاں تک کبھی نوبت آئی نہیں احضر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گھر میں اس کی نوبت آئی نہیں ہے پہلے والے جو دو اصول تھے ان اصولوں سے بھی کام چلتے رہے پتہ چلتا ہے کہ عفیفہ نیک پاک دامن صالحہ اور متقی عورت جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ پہلے والے دو اصول بہت بہتریر اور مسلم اصول ہیں اگر یہ تیسرا والا اصول اپنا لیا وزربوہن مار والا بھی تب بھی بات نہیں بنتی ہے وہ اپنی برائی سے باز نہیں آتی ہے نافرمانی اچھا یاد رکھئے گا نافرمانی کس کو کہتے ہیں نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کوئی بے حیائی والا کام گھر میں کرے زبان درازی کرتی ہو اسی طرح سے اللہ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کرتی ہو اولاد کی تربیت میں کوئی بڑی کو تہی کرتی ہو جس میں گھر کے اندر فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو ارشاد فرمایا اگر بات مار سے قابو میں آجائے فَإِنْ أَتَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر آپ بلا وجہ بہانیں نہ تلاش کرنا ان کو مارنے کے اور الزام تراشی کے بہانے نہ ڈونڈنا اور اگر پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر چوتھا اصول اور آخری اصول ہے اور وہ اصول یہ بتایا فَبَعَسُوا فَعَسُوا وَحَقَمَ مِنْ أَحْلِهِ وَحَقَمَ مِنْ أَحْلِهَا کہ ایک لڑک عورت کے خاندان کا آدمی آجائے ایک مرد کے خاندان کا آدمی آجائے یہ دو افراد بیٹھیں میہ بیوی کو بھی آپس میں بیٹھائیں اور یہ دونوں افراد ان دونوں کی باتوں کو سنیں اور آپس میں مصالحت کی کوشش کریں کہ کیوں مسائل پیدا ہیں اور کیوں اختلاف ہو رہا ہے اب پہلے تھا معاملہ پہلا اصول واز والا دوسرا اصول ارزگیہ کے الیدگی والا تھوڑا سا جدائی اور تیسرا اصول زرب والا یہ تینوں اصول گھر کی چار دیواری کے اندر ہے کسی کو نہ پتا چلے چار دیواری کے اندر اولادوں کو بھی نہ پتا چلے اگر بات نہیں قابو میں آتی ہے تو اب چار دیواری سے باہر خاندان کے اندر فَبَعَسُوا حَقَمًا مِنْ أَحْلِ وَحَقَمًا مِنْ أَحْلِهَا یہ لفظ اہل بتا رہا ہے کہ عورت کے خاندان اور عورت کا اہل کون ہے اس کا باپ آئے اس کا بھائی آئے اس کا چچا آئے اس کے محارم رشتے آئیں اور حَقَمًا مِنْ أَحْلِهِ اور مرد کے بھی خاندان کا کوئی عاد نہیں اور اہل کا مطلب یہ کہ مرد کا اہل کون ہوتا ہے اس کا باپ ہو اس کا بھائی ہو اس کا چچا ہو اس کا مامو ہو مہارم اور قریبی رشتے آئیں وہ آ کر ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ مسائل باہر نہ نکلے اور فرمایا کہ اگر یہاں سے بات بن جاتی ہے تو اچھی بات نہیں تو بہت بہت خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو جدا کر دیں اور طلاق دے دیں مطلب ہے کہ اگر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب ان دونوں کا نباہ ممکن نہیں ہے تو نہ مرد کی زندگی تنگ ہو اور نہ عورت کی زندگی تنگ ہو شریعت نے اصول بتایا ذابطہ بتایا کہ اب دونوں کی جب زندگی نہیں بن رہی ہے تو الہدگی کے چارے کار موجود ہیں اور اس کے لئے طلاق کے لئے پھر مستقل احکام جو صورت البقرہ کے اندر ذکر فرمائے اس کے بعد پھر یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو ان معاملات میں ناچاکیوں میں پڑھ کر اللہ کی بندگی کو نہ بھولنا وَعْبَدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا اللہ کی بندگی کو نہ بھولنا اللہ کی عبادت کو نہ بھولنا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور جب شادی ہو جائے اور دوسرے خاندان آدمی کو دوسرا خاندان مل گیا اب اپنے خاندان کا خاص خیال رکھنا مان باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ اب بیوی کے مان باپ ساس سسر بس وہی آپ کے مان باپ حقیقت میں بن گئے اپنے حقیقی مان باپ کو چھوڑ دیا ایسا نہ ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ مان باپ کا خیال رکھتے رہنا اور وَبِذِلْقُرْبَ قرابتداروں کا خیال اور یتیموں کا مسکینوں کا پڑوسیوں کا خیال اور پڑوسی بھی کئی قسم کے پڑوسی ایک وہ پڑوسی جو مسلمان اور پڑوس میں ایک وہ مسلمان جو پڑوس میں بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتدار بھی ہے تو فرمایا ہر ایک پڑوسی ہر قسم کے پڑوسی کو حق دیتے رہنا اور اپنے ماتہتوں کا خیال رکھنا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبَّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو پتا چلا جو شخص ان حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ادا کرتا اس لیے کہ یا تو وہ مال میں تکبر کر رہا یا تو وہ اپنی عزت میں تکبر کر رہا وہ یتیم کی پاسداری نہیں کر رہا وہ مسکینوں اور پڑوسیوں اور قرابتداروں کی حقوق نہیں ادا کر رہا اس لیے اہمیت نہیں دے رہا کہ اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے اسے تکبر کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمیا دیکھو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تمہارے سامنے آ جائیں تو رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ تمہارے لیے بہت بڑی اہم ضرورت ہے یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک رسول کے فیصلے کو تم تسلیم نہ کرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ آ جائے جو بھی حدیث میں حکم ہمارے سامنے آ جائے تو بغیر کسی چونچران کیے بغیر کسی مشقت کے آدمی اس حکم کو تسلیم کرے اور دل کے اندر کسی قسم کی تنگی آدمی محسوس نہ کرے بلکہ خوشی سے اس فیصلے کو آپ بھی تسلیم کر لے اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی کچھ علامتیں ذکر فرمائیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ 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 لُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ اگر اچھائیاں پہنچتی ہیں مسلمانوں کو تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دوسروں پر الزام تھوپتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے آیا ہے اور اس کے بعد سفارش کے اصول اور ذابطے ذکر فرمائے کہ جہاں کہیں سفارش کرنے کی ضرورت پڑے تو جائز معاملات میں سفارش کی اگر ہو اس پر تمہیں عجر ملے گا اور جس شخص نے جائز معاملات میں سفارش کی اور جس آدمی کو جو اہداں اور جو منصب اس کو مل گیا تو اس میں اس کو بھی عجر ملے گا شرط یہ ہے کہ جائز سفارش کرے اور وہ شخص اس منصب کا احل بھی ہو اس لئے ارشاد فرمایا پیچھے اللہ پاک کا حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو یعنی اہدوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو جو اہدوں کے حقدار ہیں ان کے سپرد کرو اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے پوچھا کہ رسول متسا قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہدیں نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر جب اہدیں نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر ایک حدیث میں آیا جب مال والے بخیل بن جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر جب مالدار لوگ بخیل بن جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر ایک حدیث میں یہاں آیا کہ جب مال والے بخیل بن جائیں تو اب تمہارے لئے یہ زمین کی دھرتی سے زیادہ بہتر ہے کہ زمین کے اندر چلے جاؤ اور فرمایا جب تک تمہارے مالدار لوگ سخی ہیں اور وہ سخاوت اور وہ زکاة دیتے رہیں اور صدقہ نکالتے رہیں تو فرمایا فظہر الارض پھر زمین کے اوپر والا حصہ وہ تمہارے لیے نیچے والے حصے سے بہتر ہے مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا جینا اچھا ہے اور بہتر ہے لیکن جب یہ صورتحال نہ رہے تو پھر فرمایا کہ اب تمہارا جینا بیکار ہے اب فائدہ نہیں ہے تو خیر اہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات یعنی اہدیں نہ اہلوں کے سپرد کیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو اس کے بعد جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے فرمایا اس کی جزا اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اللہ کا اس پر غصہ ہوتا ہے اللہ پاک کی اس پر لعنت ہوتی ہے اور اس کے لئے اللہ پاک نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی زبان پر اعتبار کر لو دل کے حالات تم نہیں جانتے ہو اگر کوئی آدمی تمہیں سلام کرتا ہے اور یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو یہ نہ کہو کہ یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا نہیں دل کے حالات تم نہیں جانتے ہو دل کے حالات اللہ جانتا ہے تم ظاہر پر عمل کرو اگر وہ ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ اور مسلمانوں والا معاملہ کرو چنانچہ نبی الاسلام کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ جو منافق تھے جو کھلم کھلم منافق تھے اور بہت سارے صحابہ جانتے تھے ان کے نفاق کو منافقت کو لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ مسلمانوں والے برتاؤ کیے جاتے رہے اور پھر اشارت فرما نمازوں کا خاص خیار رکھتے رہنا جب تمہیں کوئی خوف نہ ہو کوئی ڈر نہ ہو سفر بھی نہیں ہے اپنے گھر میں ہو تو خوب خوب اتمنان سے نماز پڑھو اور نماز کو وقت پر ادا کرو اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا دنیا میں وہ لوگ جو دھوکے باز ہیں وہ لوگ جو خیانت کرنے والے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں فرمایا ایسے لوگوں کی ہرگز حمایت نہ کیا کرو اگر آج تم ان لوگوں کی حمایت کرتے ہو تو بتاؤ قیامت کے دن پھر ان کی حمایت کون کرے گا تو لہٰذا ایسے لوگوں کی حمایت نہیں کرنا چاہئے اور خاص کر کے ارشاد فرما میں یک سب خطیعتاً او اسون سم یرمی بھی بریئن جو آدمی کوئی خود گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس گناہ کا الزام دوسرے پر تھونپے کسی بری آدمی پر گناہ کی طرف نسبت کرے فقد احتمل بہتاناً و اسم مبینا فرمایا اس نے بہت بڑا بترین گناہ کم آیا اس آیت کے میں پس منظر ارز کرتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو ایک یہودی کے خلاف ایک منافق نے دعویٰ دائر کیا نبیر السلام کی خدمت تفصیلی قصہ ہے لیکن میں اس لئے ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر سے چوری کی اور اس ظالم نے چوری ایسے کی کہ چوری میں اس نے ایک آٹے کی تھیلی چرائی اور ایک تلوار اور تلوار اس نے آٹے کی تھیلی کے اندر ڈال دی اب وہ لے کے جہاں سے گیا وہ تھیلی آٹے کی پھٹ گئی آٹا گرتا 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 گیا اور وہ جا کر اس نے ایک یہودی کے گھر میں بطور امانت رات کو رکھوا دی کہ صبح میں لے جاؤں گا تو وہ جب ان صحابی نے دیکھا کہ ان کے گھر سے ایک تھیلی آٹے کی غیب ہے اور تلوار غیب ہے تو انہوں نے باہر تجسس کیا اپنے ایک بھتیجے کو بھیجا دیکھو بھئی کون لے کے گیا ہے تو وہ آٹے کے آثار دیکھتے دیکھتے سیدھے یہودی کے گھر پہنچ گئے تو یہودی کے گھر جب پہنچے تو یہودی نے تو انکار کیا نہیں نہیں میں نے تو نہیں چوری کی اور واقعہ ایسا تھا کہ اس نے نہیں کی تھی اس نے کہا میرے سامنے فلاں فلاں آدمی رات کو رکھے گیا ہے جو تمہارا مسلمان ہے یعنی وہ منافق تھا ظاہر بے مسلمان تھا خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے دعویٰ دائر کیا اس صحابی نے اس یہودی کے خلاف یہودی نے منافق پر الزام دیا کہ یہ منافق نے کیا فلاں فلاں نے کیا ہے اہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تطلب کیا منافق کو تو اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور پورا اپنے لشکر بلا کے لے آیا اور اتنی قسمیں کھائیں اتنی قسمیں کھائیں کہ میں نے نہیں چھوٹی کی پھل آخر آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ اس نے چھوٹی کی ہے عالم الغیب تو اللہ کے نبی نہیں ہے اب رات کو کس نے چھوٹی کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسمیں اس کی باتیں اس کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ بھائی تم نے چوری کی ہے اس پر اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری ہیں کہ جس شخص نے خود جرم کیا اور جرم کو دوسرے پر تھوپا کس پر؟ یہودی پر فَقَدِحْتَمَلَ بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اس نے بہت بڑا الزام تراشا ہے تو اندازہ کرو کہ یہودی پر جس نے الزام تراشا اور یہودی پر اس نے چوری کا الزام لگایا ڈکیتی کا الزام لگایا اتارنا پڑا تو کسی مسلمان پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور بہتان تراشی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی محسنہ پاک دامن عورت پر الزام تراشی کرتا ہے اور وہ اگر توبہ نہ کرے سو سال بھی مسلح بچھا کر نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اگر اسی مسلح پر اس کی موت آئی جب بھی یہ جہنم میں جائے گا یہ الزام تراشی کا بہت بڑا گناہ ہے تو اس لیے بھئی الزام تراشی کسی بھی معاملے میں نہ ہو نہ تو بے حیائی کی فہاشی کی اور نہ کسی بھی معاملے کی جب تک آپ کے پاس شریعت میں اصول بتائیں ذابطے بتائیں گواہ لاؤ باقی بے حیائی کے معاملات میں چار گواہ اور دیگر معاملات میں دو گواہ کہ دو گواہ لاؤ اگر تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو مت کسی پر الزام تراشی کرو قیامت کے دن پلسرات پر روک دیے جاؤ گے اس وقت تک آگے نہیں جا پا ہوگے جب تک بری نہیں ہو جاؤ گے تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس کے بعد وہ شیطان کی قسموں کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس ظالم نے قسمیں کھا کر یہ کہا کہ میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا ورغلاؤں گا لیکن اس کے ورغلاوے سے اور اس کے گمراہ کرنے سے وہی بچ سکتا ہے جس کا اللہ پاک سے تعلق ہو جائے جس کو اللہ پاک منتخب کر لے اور یقینا جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے اور اللہ پاک سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے وہ شیطان کے تو سلس سے بچا رہتا ہے پھر آخر میں اللہ پاک نے منافقوں کی چند نشانیاں ذکر فرمائی سراہتا کہیں نہیں بتایا آپ الاسلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بڑے لوگ ایسے تھے ایک بہت مجمع تھا منافقوں کا جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن دل میں کفر چھپائے رکھتے تھے نام نہیں بتایا علامتیں بتا دی اور آج بھی اگر یہ نشانیاں اور یہ علامتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو ایسے شخص کا حشر گو کہ یہ مسلمان ہے قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ان کا حشر کہاں ہے وہ آگے آنے والا ہے تو منافقوں کی پہلی علامت یہ ذکر فرمائیں اللہ دین اتخیدون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین جو کافروں کے پاس اپنی عزت سمجھتے ہیں منافق کافروں کے پاس اپنی عزت سمجھتا ہے حالانکہ ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں اور دوسری بات وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا دوسری علامت یہ ہے کہ جب منافق کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات سامنے رکھی جائے تو وہ استہزہ کرنے لگتا ہے وہ مزاق اڑھانے لگتا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور حضر کو اگر ہم دیکھیں اپنے محول اور معاشرے میں اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیت پیش کرتا ہے حق بات پیش کرتا ہے وہ ہمارے مزاق کے خلاف ہے تو کبھی بھی اس کو رد نہ کیا کرو نہیں بھئی میں نہیں مانتا ہوں یہ کیا بات ہوگی اگر وہ قرآن پیش کر رہا حدیث پیش کر رہا تو اس کا رد کر دینا اور ٹھکرانا یہ نفاق کی علامت ہے منافقت کی علامت ہے تیسری علامت مسلمانوں پر پرشانیاں اور مسائب آئیں مسیبتیں دیکھ کر خوش ہونا کہ اس پر پرشانی کیوں آئیں کسی مسلمان اپنے بھائی پر پرشانی دیکھی اور اس پرشانی کو دیکھ کر منافق خوش ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمیا یہ شماعتت ہے لا تظہر شماعتت لیخی کا اپنے بھائی کے لیے ایسی شماعتت نہ ظاہر کرو کیا مطلب کہ اگر اسے اللہ نے کسی پرشانی میں ابتلا کیا ہے تو تم خوش ہو جاؤ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے دے اور تمہیں اس پرشانی میں ابتلا کرے تو یہ تیسری علامت بتائی ہے کہ وہ مسلمانوں کی پرشانیوں پر خوش ہوتا ہے اور چوتھی علامت تکاسل فی الصلاح نماز کے اندر دھوکہ کرتا ہے سستی کرتا ہے نماز کے اندر سستی کرتا ہے اول تو پڑھتا ہی نہیں ہے پڑھے تو بالکل سستی سے ہارا ہوا تھکا ہوا نہ اسے معلوم کے نماز میں کیا پڑھا گیا نہ وہ نماز کا سبق جانے نہ وہ نماز کے فرائض سے واقف فرائض سے بھی غافل واجبات سے بھی غافل تو نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس لئے ارشاد فرما ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا کہ ان کی یہ علامت ہے کہ وہ نماز میں بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک علامت یہ ذکر فرمائی کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو رسول کو ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک علامت یہ ذکر فرمائی کہ یُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں ریاکاری بھی نفاق کی علامت ہے پھر فرمایا مذبذبین بین دالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ان کو اپنے ایمان پر اپنے دین پر مذہب اسلام پر شرع صدر نہیں ہے بے چین رہتے ہیں اور مسلمان ہو کے پرشان ہوتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہوگے وہ کافروں کی زندگی دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی زیادہ اچھے ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے سے یہ نفاق کی علامتیں ہیں اب انجام کیا ذکر فرمایا فرمایا جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ان منافقوں کا ہوگا ہاں پھر فرمایا ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اس نفاق سے اعمال کی اصلاح کر لے اور اخلاص پیدا کر دے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے ایمان والوں سے محبت کرے تو ایسے کا انجام پھر اللہ پاک قیامت دن ایمان والوں کے ساتھ ہی کرے گا تو کتنے منافق ان آیتوں کے سننے کے بعد انہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی اور پکے اور سچے مسلمان ہو گئے اور آخر میں ذکر فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكَ مِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ پاک کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی سروکار اور غرض نہیں ہے اللہ پاک کو تمہیں عذاب دے کر سزا دے کر کوئی خوش ہی نہیں ہوتی ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اللہ پاک عامال کا قدردان ہے نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اور نیکیوں کو جاننے والا ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے